منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہیں کیا جا سکتا تاہیات نا اہلی پر قانون سازی پارلیمان کرے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 کی تشریح کے کیس میں رائے دے دی ارکان اسمبلی کو مستقبل میں انحراف سے روکنے کا سوال واپس صدر مملکت کو بھیجوا دیا گیا عدالتی رائے کے مطابق سیاسی جماعت جمہوری نظام کی بنیاد ہیں ارکان کا انحراف سیاسی جماعتوں کو غیر مستحقم اور پارلیمانی جمہوریت کو ڈی ریل کر سکتا ہے جسٹس اجاز الہیسن اور جسٹس منیب اختر نے اکثریتی رائے دی جسٹس جمال بندخیل اور جسٹس مزر عالم میاں خیل نے اختلافی نوٹ لکھے وزیراعظم کی زیر صدارت حکمران اتحاد کا اجلاس کسی قسم کا سیاسی دباؤ قبول نہ کرنے پر اتفاق سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل سے پہلے قانونی ماہرین اور ایٹورنی جنرل سے رائے لینے کا فیصلہ اتحادیوں نے آئینی مدت پوری کرنے کی تجویز دی سیاسی بہران اور معاشی استحکام سے متعلق مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر قانون اور ایٹورنی جنرل کی ملاقات صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے پر مشاورت کی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت بھی اجلاس ہوا قانونی مشیروں نے حمزہ شہباز کو فوری استیفہ نہ دینے کا مشورہ دیا جو لوگ اپنی ووٹ بیچ لے ہیں اپنے حلکوں سے اپنے لوگوں سے غداری کرتے ہیں آئین سے جمہوریت سے غداری کرتے ہیں شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ان کی ووٹ کو رد کر دیا سپریم کورٹ نے غداروں کا ووٹ رد کر دیا پاکستان کی اخلاقیات کو گرنے سے بچا لیا عمران خان کا کوہارٹ میں جلسہ عام سے خطاب بولے امپورٹڈ حکومت کے پیچھے ٹائگر اور آگے سمندر ہے انہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے کا حکم ملا مگر یہ آپ سے ڈر رہے ہیں اب یہ امریکہ کو کہیں گے ہماری مدد کرو تھوڑے ڈالر دے دو مگر امریکی اپنے ڈالر ایسے نہیں دیتے وہ کہیں گے خارجہ پالیسی ہمارے حکم پر چلے گی عمران خان نے کہا مہنگائی بڑھ رہی ہے ساری باتیں شہباز سن رہا ہے اور مزے وہ لے رہا ہے جس کی پیسہ بیماری اور نام زرداری ہے تو آپ سب سے زیادہ اس کے کون مزے لے رہا ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی پیسہ بیماری ہے جس کا نام زرداری ہے ساری گالیاں مہنگائی کی جو روپیہ گر رہا ہے سٹاک اکسین گر رہا ہے وہ شباز شریف کو پڑھ رہی ہیں اور زرداری فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بیٹھا ہے اور سندھ کے اوپر بھی قبضہ کر کے بیٹھا ہے سپریم کورٹ نے یہ جو سلوشن اب یہ جو آج فیصلہ کیا ہے اس نے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے جب ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے تو واحد حال یہ ہے کہ اسمبلیاں برخواست کر کے نئے الیکشن کریں ففاقی اور پنجاب حکومت فارغ ہو گئی شہباز شریف اور حمزہ اہدے چھوڑ دے فواد چودری سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوش بولے سپریم کورٹ کی رائے فیصلہ ہوتا ہے اب کسی کے پاس اکثریت نہیں صدر اسمبلی توڑ دے اسد عمر نے ٹویٹر پر جذبات بتائے لکھا پاکستانی عوام کو مبارک لوٹے فارغ فروح حبیب نے مٹھائی کھائی بھی کھلائی بھی بڑے وسوق سے آپ کو کہناو کہ ایڈوائزری اوپینین ہے اور ایڈوائزری اوپینین کی ابھی ڈیٹیل لارڈر آئے گا تو اس پہ بہتر کومنٹ کر سکیں گے مگر حمزہ شباز شریف صاحب سو فیصد وزی اللہ پنجاب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے امیدوار کو ووٹ ڈالنے کا کہانی گیا تھا مگر بوائکوٹ کیا گیا بغیر بتائے پوری پی ٹی آئی کو اگر ڈائریکشن تھی کہ پرویزلائی کو ووٹ دیں تو انہوں نے پرویزلائی کو ووٹ نہ دے کے انحراف کیا ہے تو پھر تو پوری پی ٹی آئی ڈی سیٹ ہوتی ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ نے منحر فراکین کے حوالے سے صرف رائے دی ہے حمزہ شباز سو فیصد وزیر علیہ پنجاب ہیں اور رہیں گے لیگ ایرانوما اتا تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے اراکین کو بغیر بتائے الیکشن کا بوائکوٹ کیا اگر ہدایات کے بعد بھی پرویزلائی کو ووٹ نہیں دیا گیا تو انحراف ہوا پوری پی ٹی آئی ڈی سیٹ ہوتی ہے منجاب اسمبلی کے پچیز باغی ارکان کا مستقبل کیا ہوگا الیکشن کمیشن نے ریفرنسز پر فیصلہ محفوظ کر لیا فیصلے سے پہلے تمام فرقین کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے باغی ارکان کے وقلہ نے کہا فلور کراسنگ کو ذاتی مفادات اور پارٹی میں آمریت سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا یہ مفادات کے ٹکراؤ کا معاملہ ہے ریفرنسز مسترد کیے جائیں چیف الیکشن کمیشنر نے ریمارکس دیئے کسی رکن نے ووٹ کاسٹ کرنے سے انکار نہیں کیا سابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ امریکہ سے کراچی پہنچ گئے نگرا سیٹ اپ میں وزیر بنائے جانے کا امکان عبدالحفیظ شیخ نے گرفتاری سے بچنے کے لیے سن ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت حاصل کر لی پہلے انتخابی اصلاحات پھر انتخابات وزیر اعظم کے بعد وفاقی کابینہ نے بھی فوری الیکشن کی مخالفت کر دی سخت فیصلوں کا اشارہ دے دیا کابینہ ارکان نے کہا ملک کی بہتری کے لیے مشکل فیصلوں کا وقت آ گیا غریبوں کو ریلیف دے نہ ہوگا امیروں کو آگے آنا ہوگا وفاقی کابینہ کو کراچی میں تہشت کر دی کے واقعات پر گہری تشویش وزیر داخلہ کو صندح حکومت سے مل کر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی عمران خان معیشت کو وینٹی لیٹر پر ڈال گیا ملک کو تباہ کر دیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائے بغیر معیشت دم توڑ جائے گی مریم نواز کا ٹوئیٹ لکھا فیصلہ کرنا مشکل نہیں فیصلہ ابھی اور اسی وقت ہو سکتا ہے مگر نواز شریف اور شہباز شریف عوام کی تکلیف کے بارے میں فکر مند ہیں ڈالر نے پاکستانی روپے کا جلوس نکال دیا تاریخ میں پہلی بار دو سو روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک دن میں چھار روپے مہنگا ہوا انٹر بینک میں بھی ایک روپے چھپن پیسے کی چھلانگ ایک سو پچانوے روپے پچھتر پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا مشکل معارشی حالات میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مزاکرات آج دوہا میں ہوں گے بولٹن مارکٹ دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت گڑاب سے ایک مشتبہ شخص گرفتار تفتیشی حکام کے مطابق دھماکے دو کال ادم علیتگی پسند گروہوں کی مشترکہ کاروائی ہے فنڈنگ بھارت سے ہو رہی ہے دھماکے میں استعمال ہونے والی مرسائیکل کا مالک ہاتھ نہ آیا گھر پر چھاپے کے دوران فرار ہو گیا وزیر اعلیس ان کہتے ہیں دو چار واقعہ سے مروب نہیں ہوں گے ہم دشمنوں کو آنجام تک پہنچائیں گے سوشل میڈیو ویڈیا پر مقبولیت کی بھوک ٹک ٹاکرز جنگلات کی تباہی اور جانوروں کی زندگیاں لینے پر اتر آئے مارگلا ہلز نیشنل پارک میں آگ لگا کر ویڈیو بناتے رہے وائل لائف بورڈ نے چار ملزمان کے نشاندہ ہی کر لی گرفتاری کی کوششیں ویڈیو میں موجود لڑکی کے خلاف کاروائی کے لیے سہابات پولیس سے رابطہ کر لیا